جناب یہاں بہت زبردستی ڈال کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں انڈیوڈینس سارے اور بڑی یونیکی اور بہت زبردستی اور بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہاں ہم اسٹرائٹ کرتے ہیں اپنی ڈال کی ریسپی اور اس کے ساتھ اسلام علیکم تمام ویورٹس کو میرا بہت بہت سلام امید ہے کہ آپ کھاریے سو انگلہ دل اپنی ہماری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو جناب یہاں پہلے میں تھوڑا سا بھول گئی تھی اور آپ کو وہ نہیں دکھا پاؤں گی کہ میں نے کون سی ڈال لیا وہ ہے مو مصور کی مو مصور کی دال میں نے سیمپل لی تھی آپ اگر ایک ایک کپ لینے دونوں وہ آپ نے دھوکے بھگو کے اور چڑھا دیا سیمپل کوئی کچھ نہیں ڈالنا اس میں ہلکی سی ہلدی ہلکا سر لال مرچ اور نمک اور درہ سا درگ نیسن ڈال کے آپ نے چڑھا دیا تقریباً تین گلاس کے قریب پانی ڈال کے اور ہماری یہ دال جو ہے اچھی کھانتی گل چکے اب اس کے بعد جو چیزیں جائیں گی وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کافی ڈیفرنٹ دال ملچ بنایاں گیاں یہ اور جو کہ گھر میں بہت پسند آئی گی سب کو ہماری بہت پسند آئی تھی سب نے بہت مزی سے کھائی اور آپ کہیں گے کہ بھئی کیسے یقین کریں تو آپ بنا لیں اور کھائیں تو یہ کین آجا ہے یہاں دال جو ہے سمپل میں بتائیں آپ کو میں نے سیمپل میں ہلکی سی ہلدی اور تقریباً آدھی چائی کی چمچی سے بھی کم میں نے اس میں ہلدی پی سی بھی اور لال میں پی سی بھی زرہ سا نمک کیونکہ ہم نے آگی پی بھی ڈالنا ہے تو میں نے اس میں تقریبا آدھی چائی کی چمچی قریب میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اور جناب اس میں میں نے پانی ایٹ کرتی تھا تین گلاس دوبارہ سا بتا دیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد یہاں جو ہے میں نے مسالہ ہم تیار کریں وہ ہے اس میں ایک چوتھائی حصہ چائی کی چمچی کا اس میں ہے میتھی دانا کلونجی زیرہ سانف رائی اور ثابت مرچ ثابت مرچ ثابت مرچ آپ نے دیکھا تین سے چاربنے ڈالی ہوئے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں آدھی چائی کی چمچی سے بھی کم مطلب چوتھ چیزیں ہیں کہ لیا کیونکہ اس میں جو بیٹھی دانا ہے وہ چتائی حصہ ہے اور کلونجی بھی چوتھا ہے باقی سوف اور زیرہ آپ آدھی آدھی چمچی بھی لے سکتے ہیں اور رائی بھی ان سب کو ہرکا ساوتے کر رہا اس کے بعد ساوتے کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا ہے ایک سائٹ کر دیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چکن کیوپس چکن سٹوک جو کہ کہتے ہیں ایک سو لوگ چکن کیوز بھی کہتے ہیں آپ وہ اپنے ڈالیں یا نہیں ڈالیں آپ نہیں ڈالیں تو کوئی شو بھی نہیں ہے اور اگر ڈالیں گے تو اور مزید زائی کا زبردہ سر جائے گا تو یہاں ڈال میری بلکل پرفیکٹ رائیڈی ہے گل چکی ہے بلکل اور اس کے بعد جو اب تھرڈ اس کا میٹر وہ ہے پہلے اپنے سیک ہم نے دیکھا دال کا سیکنڈ تھا ہمارا مسالہ جو میں نے گرینڈ کر رہا اور یہ تھرڈ ہے اس میں میں نے سپ لسن چاپ کر کے آپ اوائل لیں یا اس میں گھی لیں یا آپ کے اوپر اوپسن ہے کچھ بھی لے لیں آپ کے اوپ مرضی کو پر ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تین سے چار جب ہے باریک باریک لسن کے ڈالیں وہ ہلکی سے گولڈن ہوئے تو میں نے تین سے چار ہری مرچے لیا ان کو کٹ کر آ بیچ میں سے اور دو پیس کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ اب اس میں 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 نے ڈال دیا تھوڑا سا کڑی پتہ کڑی پتہ جیسے ہلکا سا سب چیز دیکھیں گولڈن ہو چکی ہیں بڑی زب دست میں نے ف مسالہ بھی ایٹ کرنا ہے اور یہ وہ مسالہ ہے جو کہ ہم نے گرینڈ کر رہا تھا سوٹے ہلکا سا کر کے اور یہ دیکھیں میں نے سارا ہی ڈالا نہیں روکا کیونکہ ہم نے جتنی ہی پانٹری میں نے لی تھی وہ کافی تھی تو یہاں میں نے ہلکا سا اوائل میں ڈالا اور اوائل تھوڑا سا دوبارہ میں نے فیرم آن کر دیا تھا اور آن کرنے کے بعد اچھا یہاں جو میں ڈالی ہوں اس میں کٹی وی لال مرچ تھوڑی سی اگر آپ نہ ڈالیں تو کوئی شو نہیں ہے اور اگر ڈالیں اگر آپ کو سپائسی زیادہ چاہیے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مسالے آپ دیکھیں بہت زیادہ نہیں گئے تھوڑا تھوڑا لیے سب اور درہ سی میں نے ہلدی اس میں ڈالی ہے تکہ میں نے آدھی چاہیے کی چمچی سے بھی کم میں نے اس میں ہلدی ایٹ کری ہے اور ان سب کو میں اچھے سے مکس اپ کروں گی تھوڑا سا تین چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد جناب یہ سارا ہمارا ایک نظر بھگار کہہ لیں وہ اب جائے گا ڈال کے اندر اور یہ ڈال کے اندر آنے کا مکس ہو چکا ہے اور ہماری دال ہو گئی ریڈی ہے اب آپ اوپر سے اس میں گانشن کے لیے ہرا دنیا ہری مرچہ کٹ کر کے ڈالیں اگر چاہیں تو گرم مسالے ڈالیں اور ورنہ نہ بھی ڈالیں اور بھائی کھائیں گرم گرم دال چاول اور سلات کا اچھا سا کچھنگر بنا کے اور ویڈیو پسن آئے تو ضرور لائک کر دیئے چینل کو سبسکر کر دیئے دعاوں میں یاد رکھئے گا تک تک لیے جادیز جی اللہ حافظ